اللہ پہ دھوپنا چاہتے ہیں کیا تو دوسرا معبود بن گیا ہے کیا تو خدا کے دعویٰ کر رہا ہے آپ انگواتے ہیں تو یہ کیوں کر رہا ہے آپ اشار سنماتے ہیں کہ تیرے اندر نفس کی خواہشیں ہیں اور گناہوں کی لذتیں ہیں آپ اس بیماری کی جو انا دو وجوہات بتاتے ہیں کہ بیماری یہ جو آگئی ہے اللہ سے راضی نہیں ہونا تکہ انا تقدیر سے راضی نہیں ہونا اس کی وجوہات کیا ہے نفس کی جو انا خواہشیں ہیں اور گناہوں کی لذتیں ہیں نفس کی خواہشیں ہیں یہ نفس کی خواہش کیا ہے کہ میرے بچے کی شادی ایسی ایسی امدہ پیمانے پہ ہوں یہ نفس کی خواہشیں اور گناہوں کی لذتیں کیا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے تو گناہوں کی لذتیں تو گناہوں کی لذتیں اور نفس کی خواہشیں یہ نفس کی خواہشیں ہیں آج بندے کو تقدیر سے ناراض کرتی ہے جو تقدیر سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو گیا اور بے دین ہو جائے گا یہ طرح سے وہ بندہ جو تقدیر سے ناراض ہے وہ اپنے رب سے بھی ناراض ہے تو جو بندہ رب سے ناراض ہے تو وہ جو ہے نا کہاں جا رہے ہیں وہ کسی اور جگہ پر جا رہے ہیں وہ دین کی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں وہ کامیابی کی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں آگے فرماتے ہیں جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اسلام کا دین کے اللہ کی مرضی سے خوش ہونا اللہ کے حکم پر خوش ہونا اب ہم کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے اس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے خوش ہونا اللہ کے حکم پر خوش ہونا اللہ نے جو منع کیا ہے اس پر خوش ہونا راضی رہنا اس پر تو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا جس چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے خوش ہونا سارے عمل سے خوش ہونا دل خوش ہو کر کرنا تو یہ تو دل کا دیکھیں آپ یہاں پر ایمان کا عمل بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے پھر اللہ کے حکم پر راضی ہوتا ہے دین پر جو اللہ نے احکام بتا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے دین کیا ہے اسلام ایمان احسان اپنا جسم اللہ کے حوالے اپنا دل اللہ کے حوالے اپنی روح اللہ کے حوالے اب اس کا کیا رہ گیا سب کچھ اللہ کے حوالے تو اس کا میں پناہ نکل جائے گا میں نکل جائے گا سب کچھ کیا ہوگا مولا جو حکم دیں گے وہ کرگجرے گا مولا جس سے ہم منع کریں گے اس سے موسیقی